اسلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹس نیو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تیچرز حضرات کی خلاف تیچرز حضرات کی خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اب یہ کون سے ایسے تیچرز کرام ہیں جن کے خلاف کاروائی کی جائے گی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے جتنا بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کی اپ ڈیٹ میں اپنے اس چینل پر پروائیڈ کرتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن شیئر کرتا چلو یہ نوٹیفکیشن نو نومبر دوہزار اکیس کو ایشو کیا گیا اس نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیچرز حضرات کی جو ڈیوٹی لگائے گی ہے ووٹر لسٹنگ کے حوالے سے مطلب ووٹرز کی جو ویریفکیشن کا جو طریقہ کار تھا ٹیچرز حضرات کی ڈیوٹی لگائے گی تھی اگر کوئی ٹیچرز اس ڈیوٹی کو کرنے سے انکار کرے گا تو ایشو کیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ٹیچرز کے خلاف قانونی طور پر کاروائی کی جائے گی پی ڈا ایکٹ کے تحت یہاں پہ اب آپ لوگ اس نوٹیفکیشن کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹس نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور اس نوٹیفکیشن کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ووٹر لسٹوں کی ویریفکیشن کرنے سے انکار کرے گا اور ڈیوٹی نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانونی طور پر کاروائی کی جائے گی ایک لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹس ہی جس کی انفارمیشن میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ